بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آج میں جس شخصیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اندرہ گاندی صاحب اندرہ گاندی کیا مسلمان ہوگی تھی؟ کیا اس کا نام مہمونہ بیگم تھا؟ اس کے میاں فروز خان تھے یا فروز گاندی تھے اس کا کس مذہب کے ساتھ تعلق تھا؟ ان کے ذاتی ملازم پرائیم نرائن نے جو ایک بک لکھی ان پر جب اندرہ جوان تھی اس کے بارے میں اس کے بعد کیا اثرات پڑے تو یہ ساری صورتحال کس طرح انیس سو اکتر میں انہوں نے ہماری مخالوت کی اور کیسے وہاں پر فنڈ دے کر مکتبانیوں کی سپورٹ کی اور ان کرداروں کے ساتھ کیا ہوا جو مجید بھٹو اور پھر اندرہ گاندی تھی یہ سارے لوگ اپنے باڈی گارڈز کے ہاتھوں ان کا قتل ہوا یہ ساری صورتحال آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں محترم ناظرین اکرام اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائی مہربانی اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ہو سکے تو شیئر کر دیجئے گا اور ایک التجامنا جو آپ سے اکثر کرتا ہوں جیسے آپ نے جنہ نیازی پر بیشمار کمنٹس کیے تھے بیسے ہی میں کمنٹس کا منتظر ہوں تاکہ میں آپ کی آرہ سے مستفید ہو کر اپنے وی لاؤز کو زیادہ بہتر کر سکوں کیونکہ میں ایک آرٹی کا لکھنے والا شخص تھا اور اب ادھر آ گیا ہوں وی لاؤگ کیونکہ میرے اساتزہ اکرام کا کہنا تھا کہ اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے دیجیٹل میڈیا آ چکا ہے لہذا کہاں آپ پیپروں میں کھپتے پھر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں بے شک لیکن اب وی لاؤگ ضرور سٹارٹ تھے تو محترم ناظرین اکرام یہ تین لوگ نمائیاں تھے چوتھے اس میں یعیہ خان صاحب تھے شیخ مجیب الرحمہ ظلفکار علی بھٹو صاحب اور اس کے علاوہ اندرہ گاندی صاحبہ جنہوں نے یہ فنانس کیا تھا سارے مکتی بھانیوں کو اور پاکستان تروانے میں دویسو روانے میں بڑا اہم کردار تھا اور جب پاکستان سکوتے ڈھاکہ ہو گیا تو ان کے الفاظ جو تھے کہ آج ہم نے دو قومی نظریہ کو بحر ہند میں غرق کر دیا یہ الفاظ ہے اس کے بعد ان کا کیا پھر اثر ہوا اور کیا بھی تھی یہ سارا احوال آج کے وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں انیس نومبر انیس سو سترہ کو پیدا ہونے والی اندرہ گاندی یہ پندت موتی لال کے بیٹے جواہر لال نہرو کی بیٹی تھی اندرہ گاندی جس کا نام تھا یہ دیلی پھر علاباد علاباد کے بعد ایکس فورڈ میں چلے گی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پڑتی دیں وہی پار اس کی فروز سے ملاقات ہوئی جو انیس سو تیرہ میں پیدا ہوا تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو والد تھا فروز کا وہ کریانہ مرچنٹ کا کام کرتا تھا یعنی کہ کریانے کی دکان تھی اور وہاں سے وہ شراب سپلائی کرتا تھا ان کے خاندان کو جواہر لال نہرو کو یا کہنے کے پندت موتی لال کو تو یہ ان کی پرانی شنسائی تھی ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا تھا پھر جب اندرہ لندن گئی اور پھر وہاں پر ان کی والدہ بیمار تھی اور فروز بھی لندن چلا گیا اور ان کی اتمادداری کرتا رہا مہیں پا ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہوگی اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہاں لندن کی مسجد میں ان کا نکاح ہوا اور پھر مسجد میں انہوں نے اس کے بعد نکاح کے بعد انہوں نے اپنا نام اندرہ کی بجائے مہمونہ بیگم رکھ لیا بارکہ افر یہ ایک رائے ہے دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جو فروز تھا وہ پارسی مذہب سے اس کا تعلق تھا نہ کہ وہ مسلمان تھا تو یہ بات جب ان کے والدین جوہرلال نہرک کو پتا چلی تو انہوں نے اس کو برا مانا اور کہا کہ ہم تو سیاست کرنے والے لوگ ہیں اور آگے چل گا ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوئی کہ جوہرلال کی بیٹی نے ایک مسلمان سے شادی کر لی تو لہذا انہوں نے مجبور کیا اور پھر یہ دوبارہ ہندوستان آئی اور ایک مندر میں ان کا نکاح ہوا اور پھر جو فروز تھا وہ فروز گاندی بن گیا جبکہ انہوں نے وہ ساتھ پھیرے لیے اور پھر اندرہ گاندی دوبارہ سے اندرہ گاندی بن گی اور اندرہ گاندی فروز گاندی کی میسیز کہلوانے لگ محترم ناظرین اکرام یوں سلسلہ چلتا گیا یہ انیس سو تیرہ میں پیدا ہوا تھا اور انیس سو ساٹھ میں اس کا انتقال ہو گیا شادی کے بعد پھر یوں کہلیں کہ انیس سو ساٹھ میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو جو تحریک ازادی کی مومنٹ تھی ہندوستان کی اس میں اندرہ گاندی نے بڑا بھرپور کردارہ کیا اور انیس سو پیالی میں وہ جیل میں گئی جبکہ نو انیس ماہ تک فروز گاندی بھی جیل میں رہا اور پھر انیس سو ساٹھ میں اس کا انتقال ہو اس کے جو بیٹے ہیں انتہ ذکر آگے چل کر میں کرتا ہوں کہ دو بیٹے جو تھے جب اندرہ گاندی جوان تھی اور اس کی جو حرکات و سکنات لکھنے والے لکھتے ہیں اسی کو جو ان کی اپوزیشن جماعت جنتہ پارٹی اور دگر وہ ان کی ذاتیات کو ڈسکس کرتی ہیں جیسے کہ ہماری محترمہ بیرزید بوٹو صاحبہ کے حوالے سے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اب تو وہ الائز ہیں آپس میں ان کے بارے میں جہازوں سے پرچے گرائے جاتے تھے اور پھر ان کی کردار کشی کی جاتی تھی اسی طرح ان کے حوالے سے بھی اس طرح کے بے شمار باتیں زبانیں زدہ عام ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کی بیٹی کی اس طرح کے کردار تھے چار چلت تھے تو جوارلال نہروں نے اپنے ذاتی ملازم کو ان کو تائنات کر دیا کہ آپ اندرہ پر گہری نظر رکھیں انہوں نے گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تصاویر بڑھوانی شروع کر دی پناہ نہیں اور یوں کہہ لیں کہ اپنے کیمرے میں محفوظ رکھنا شروع کر دیا جب یہ پرائیم نرائن جو ان کا ملازم تھا جب ان کا نہروں خاندام کے ساتھ جھگڑا ہوا لیادہ ہو گیا تو پھر اس نے ایک بک لکھی اندرہ گاندی پر کہ جب اندرہ جوان تھی اس کے چچے ہوئے اور اس کی تمام جو کردار کی باتیں تھی وہ اس بک میں انہوں نے تحریر کر دی اس کے بعد پھر نرائن کو گرفتار کر لے گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا آج تک نہیں پتا چل سکا کہ وہ کس جیل میں ہے اور اس کا کیا حال ہوا ہے محترم ناظرین اکرام یہ احوال تھا اس کا پھر جب سیاست میں آئی تو جیسے میں نے کہا کہ تحریکی ازادی ہندوستان کی ازادی میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور تب پھر انیس سو چھالیس میں جب ان کے والد صاحب متحدہ ہندوستان کے وزیر آزم تھے پاکستان کے لیاکت علی خان صاحب وزیر خزانہ تھے جیسے میں ایک ذکر کر چکا ہوں کہ جو کہ کرنل عثمانی اس کے وقت بیروکریٹ بھی تھے ابھی حال ہی میں میں نے ویڈیو لگائی ہے اس حوالے سے تو انہوں نے بھرپور کردار کرنا شروع کر دیا اور انیس سو پیالی میں یہ جیل بھی گئی اسی دوران جو ان کے میاں تھے فروز خان وہ بھی انی ماں کے لیے جیل میں رہے تو یہ اس طرح کی واقعات ہوتے رہے اس کے بعد پھر محترم ناظرین اکرام کانگریس کے جو سربراہ تھے پہلے ان کے والد صاحب وزیر آزم بنے جوہر لال نہرو صاحب اس کے بعد بہادر لال شاستری صاحب اگلے وزیر آزم بنے جب ان کے انیس سو چھپن میں انڈیا کانگریس کی ان کو بنا دیا گیا صدق پھر انیس سو چونسٹھ میں جب نہرو کی وفاد ہوئی تو ان کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا اور یہ پارٹی کو چلانے لگی اور پھر ان کو فقی وزیر کا کلمدان بھی دیا گیا اور اس کلمدان کے بعد پھر انیس سو چھا سٹھ کو ان کو وزیر آزم وزیر آزم ہندوستان بھی بنا دیا گیا تقریباً گیارہ سال کے لگ بھار ان کا اقتدار رہا اور انیس سو اکتر میں یہ اس وقت کی وزیر آزم تھی جب پاکستان دوئی سو میں تقسیم ہوا اور انہوں نے بھرپور مالی مدد کی تھی ہندوستان بنگلہ دیش کے بہنیوں کی شیخ مجیب کی اور اس طرح جو بھی لوگ پاکستان کی خلاف تھے جب سکوتے دھاکہ ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے دو قومی نظریہ کو بہر ہند میں غرق کر دیا تو محترم ناظرین اکرام پھر ظلفکار علی بھٹو صاحب کا بیٹا جب وہاں گیا جب ان کو بھانسی کی سزا ہوئی اس کے بعد پھر اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے ان کی مالی مدد کی تھی تو بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ان کی والدہ پہلے ہندو تھی اور بعد میں پھر ان کا نام خرشید بیگم رکھا گیا لکی بھائی کے بعد اور نتھو لال سے پھر ان کا نام نتھو رام سے ظلفکار علی بھٹو ان کا نام رکھا گیا یہ ایک لمبی چوڑی داستہ کبھی پھر کسی دن ذکر کریں گے برکہ ان کی بائیوگرافی یہاں پر مجود ہے ظلفکار علی بھٹو صاحب کی وہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں جیسے ظلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا پاکستان میں ان کو فانسی ہوئی ان کے بیٹے کوئی پلیس مقابلے میں کوئی فرانس میں ان کا انتقال ہو گیا یا خود پشی کر لی اسی طرح ان کی بیٹی وہ دوزار آٹھ میں کہہ لیں کہ خود کے شملے میں تو اسی طرح انیس سو پچھتر پندر آگست کو شیخ مجیبور احمد صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ان کے گھر میں گھس کر ان کی جو آرمی نے بغاوت کی اور اس میں ان کے تمام خاندان کے تینوں بیٹے اور میسیر اور خود قتل کر دیا تھی ان دن تک ان کی لاشیں گھر میں گلتی سٹتی رہی اسی طرح اگر انتقام کی بات کی جائے تو نظام قدرت دیکھیں کہ انیس سو اسی میں ان کے تیتیس سالہ بیٹے جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا جو بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی چلے گئے اور ان کی بھو بھی اسی میں شامل ہے جبکہ ان کا جو پوتا ہے وہ ابھی دوہزار انیس کے الیکشن میں جید کر نرندر مہدی صاحب کی حکومت میں وہ اسے دار ہے تو مہترم ناظرین اکرام تو یہ ان کا چھوٹا بیٹا ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوا جب اندرہ گاندی سہبہ انیس سو چھراسی کو یوں کہہ لیں کہ ان کے باڈی گارڈ جو ہندو اور شکھ باڈی گارڈ تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا یوں کہ گولڈن ٹیمپل حملے پر جو کہ شکھ رہنموں کا مذہبی جگہ ہے اس کو انہوں نے ایک اپریشن کے ذریعے بلو سٹار اپریشن کے ذریعے اس کو نقصان پہنچایا اور پھر اس کے بعد جو ان کا رییکشن آیا اس میں اندرہ گاندی کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد انیس سو چھراسی کو جب ان کی آہ وفاد ہو گئی قتل کر دیا گیا تو ان کے بیٹے بڑے بیٹے رجیب گاندی کو پارٹی کا سربراہ بنایا گیا اور پھر وزیر آزم اندوستان بنایا گیا انیس سو اکانوے میں وہ اپنے الیکشن کمپین پر آہ تحمل نادو میں تھے انیس سو اکانوے انکیس مائی کو ایک عورت نے ان کے پاؤں کو چھونے کے لیے آگے بڑی اور بم سے خود کو اڑا لیا وہیں پا ان کی حلاکت ہوگی یوں دونوں بیٹے اور خود یہ دنیا سے رخصت کس طرح ہوئے یہ احوال کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ ہوا انیس سو سی میں انیس سو چھراسی میں اندرہ گاندی کو ان کے گارڈوں نے قتل کر دیا اور انیس سو نوے میں ان کے بیٹے کو جو رجیب گاندی وزیر آزم بھی تھے اور الیکشن کمپین پر تھے ان کو ایک خود کے شملے میں ایک تامن نادو کے مقام پر خود کے شملے میں حلاک کر دیا گیا یوں یہ ان کے خاندان کا بھی شرازہ ایسے ہی بکھرا کہ جیسے دانشوار لکھتے ہیں کہ اب بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیا نہیں برکہ یہ مین کردار تھے شیخ مجیبو رحمان صاحب ظنفکر علی بھٹو صاحب اس طرف سے اور اندرہ گاندی جو اس کی انویسٹر تھی اس کی اس کا یہ حال اور پھر شیخ اپنا یہیہ خان صاحب صدر پاکستان اور چیف آف آرمی صاحب تو اس وقت نہیں تھے وہ محترم نادرین اکرام اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ دوزر انیس میں ان کا جو پوتا ایک تھا وہ اس موڈی صاحب کی پارٹی میں وہ اہمین نے منتخب ہوا اور اس میں حصہ لیتا ہے جبکہ ان کی جو بہو ہے وہ شدید مخالقت کرتی ہے اس کے بعد رجیب کی وفات جب انیس سو کانوے میں ہوئی تو ان کی میسیس سونیا گاندی کو اس پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا پھر ان کے مند مہن سنگھ وزیراعظم بھی بنے اب ان کے جو پوتے ہیں اندرا کے روحل وہ اب سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں مختلف سیاستی جلسے جلوسوں میں وہ نظر آتے ہیں اور آپ پوزیشن ریڈر کے طور پر بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو جو ان کی وہاں کی لوگ سبا ہے تو اس کے علاوہ ان کی پوتی جو ہے پرنکہ وہ سیاست میں حصہ تو نہیں لیتی مگر اپنے بھائی اور اپنی والدہ کو بھرپور سپورٹ کر دی ہیں یہ تھا احوال اندرا گاندی صحفہ کا جو وزیراعظم تھی تیسری وزیراعظم بنی دی اور اس کے بعد پھر جو ان کا حال ہوا جس طرح کہ انہوں نے سیاست کی تو جس طرح ان کی جو جوانی میں زندگی گزری اور جو ان کے شوہر یا ان کے بارے میں مختلف احوال جو تھا وہ میں نے آج ان کو رسکس کیا آپ کے حوالے سے اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگاؤ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی آرہ سے ضرور مستفید کیجئے گا جیسے بھی آپ کمنٹ دیں گے تو میرے لیے وہ قابل تحسین ہوں گے میں ان سے پڑھ کر مزید کوئی نہ کوئی نتیجہ کر سکوں گا تو مجھے دیجئے اجازت کو بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت خدا حافظ مزید کوئی دیجئے گا تو مجھے 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 دیجئے گا تو مج